بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برنا بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافی کے پاس کئی انساریوں کو بیجا اور عبداللہ بن عطیق کو سردار مقرر کیا ابو رافی دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے عبداللہ بن عطیق نے کہا تم یہی ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا ابن عطیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدویر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدہ گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی میں تلاش کرنے لگے میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے جو اندر آنا چاہے آ جائے دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی کہ بندہ خدا اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانے ہوتی تھی وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا جس دروازے سے داخل ہوتا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے میری یہ غرض تھی کہ اور لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے ان کے پہنچنے تک ابو رافع کا کام تمام کر دوں غرض میں ابو رافع تک پہنچا وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا اس نے کہا کون ہے میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا میں کوچری سے باہر آ گیا اور پھر فوراں ہی اندر جا کر پوچھا اے ابو رافع تم کیوں چلائے اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی کہ ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی تلوار چیرتی ہوئی پیٹ تک پہنچ گئی اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑیوں سے اترتا جاتا میں سمجھا زمین آ گئی چاندنی رات تھی میں گر پڑا پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں تہہ کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے آخر صبح ہی مرغ نے آزان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا لوگو ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو اللہ تعالی نے ابو رافع کو حلا کر دیا اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے پھیلائا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لق مبارک پھیر دیا بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ